بسم اللہ الرحمن الرحیم گلانی صاحب یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں محبوب کو پیار میں فنا کرنے والا انتہائی طاقتور قرآنی وصیفہ ہے اس وظیفے کو صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے میں شروع میں ہی جائز مقصد کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی وظائف اور عمل دیے جاتے ہیں یہ سب نوری ہیں قرآن پاک کی آیات سے دعائیں کی جاتی ہیں جن کے ذریعے آپ کا کام ہوتا ہے اس لیے میری یہ گزارش ہمیشہ آپ سے ہوتی ہے کہ صرف جائز مقصد کے لیے ہی عمل یا وظیفہ کریں اس وظیفے کی تاثیر انتہائی تیز ہے محبوب فوری طور پر تڑپ اٹھتا ہے اور محبوب کی حالت پاگلوں والی ہوتی ہے این اسی طرح جس طرح کوئی نیم پاگل شخص کسی چیز کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا ہے مارا مارا پھرتا ہے پریشان رہتا ہے اور جب تک اس کا وہ مقصد پورا نہیں ہو جاتا جب تک اس کی تلاش مکمل نہیں ہو جاتی تب تک وہ پریشانی کی حالت میں رہتا ہے اور ایسا بھی نہیں کہ آپ کی محبت آپ کے محبوب کو مل جانے کے بعد اس کی محبت کی تاثیر کم ہو جائے گی اس وظیفے کی تاثیر وقت کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے اور محبوب اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کوئی شخص کسی کی یاد میں فنا ہو جاتا ہے اس طرح آپ کی یاد میں آپ کی محبت میں آپ کا محبوب فنا ہو جاتا ہے میرے وہ دوست آباب جو ایسا وظیفہ چاہتے ہیں جس کا فوری اثر ہو یعنی ادھر وظیفہ کریں اور ادھر اس کا اثر ہو تو یہ وظیفہ جو اس ویڈیو میں میں دے رہا ہوں انشاءاللہ اس کا اثر آپ کو ایسا ہی ملے گا آپ جیسے ہی اس وظیفے کو مکمل کر لیں گے ویسے ہی اس کی تاثیر ملنا شروع ہو جائے گی لیکن جیسا کہ میں پہلے بھی بتاتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی وظائف دیے جاتے ہیں وہ سب صحیح اور اصلی ہیں اس لئے ساتھ ہی ان کی تاثیر کے متعلق بھی جو حقیقی بات ہے وہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ کوئی بھی وظیفہ ہو وہ چٹکی بجا کے اثر نہیں کرتا یعنی اگر آپ نے اس وظیفے کو فجر کے بعد کیا ہے تو این ممکن ہے کہ عشاء کی نماز تک آپ کو اس کا اثر ملے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کے وظیفہ کریں گے آپ وظیفہ کر کے جائے نماز سے اٹھیں گے اور سامنے آپ کا محبوب کھڑا ہوگا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ایسا کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی عمل اس دنیا میں ہے ہی نہیں اگرچہ میں مختلف چینلز اس کے علاوہ مختلف پیجز دیکھتا بھی رہتا ہوں مختلف جو عاملین ہیں ان کو بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ کس طرح سے وہ وظائف دے رہے ہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اس بات کا بھی دعویٰ ان کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ ہمارا فلان وظیفہ آپ کر لیں اس کی تاثیر اس طرح سے ملے گی آپ چھٹکی بجائیں گے آپ کا محبوب آپ کے سامنے حاضر ہوگا آپ یہ انگوٹھی تیار کروا لیں یا آپ اپنے دائیں یا بائیں ہاتھ میں پہنیں گے اور ساتھ ہی آپ کا محبوب حاضر ہو جائے گا میرے عزیزو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا اور ساتھ ہی مجھے اس بات کا بھی دکھ ہوتا ہے کہ مختلف عظیمتیں مختلف نقوش اپنی طرف سے بنا کے جو حقیقت میں نہ تو عظیمت ہے نہ ہی کوئی نقش ہے عوام کو دیے جاتے ہیں وہ لوگ جو ان چینلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا ان پر ٹرسٹ ہوتا ہے اور جو عمل یا وظائف ان کو بتائے جاتے ہیں اس پر عمل بھی کرنے کی بیچارے کوشش کرتے ہیں لیکن کیونکہ وہ حقیقی عمل یا حقیقی وظیفہ ہوتا ہی نہیں اس لئے پھر انہیں تاثیر بھی نہیں مل سکتی جو بھی عمل ہو آپ اسے خود سے کرنے کی کوشش کریں لیکن یہ بات واضح ہے کہ کیونکہ آپ عامل نہیں ہیں تو اگر آپ کوشش کریں گے آپ کو اس کا فائدہ ہو بھی سکتا ہے فائدہ نہیں بھی ہو سکتا اور جتنے بھی وظائف جتنے بھی عملیات گلانے صاحب یوٹیوب چینل پر دیے جاتے ہیں یہ سب کے سب سادہ ہیں یہ بڑے عمل یا بڑے وظائف نہیں ہیں کچھ دوست کہتے ہیں کہ آپ بڑے عمل یا بڑے وظائف بھی چینل پر دیں لیکن وہ میں نہیں دے سکتا کیونکہ اگر یہاں دوں گا ظاہر اسی باتیں پھر آپ کرنے کی کوشش کریں گے اس سے آپ کو نقصان ہوگا کیونکہ پہلے انہیں استاد کی نگرانی میں رہ کے سیکھنا پڑتا ہے ان کا عامل بڑھنا پڑتا ہے پھر انسان انہیں کر سکتا ہے آج کا وظیفہ آپ نے کسی بھی دن کرنا ہے کسی بھی وقت کرنا ہے لیکن اگر فجر کی نماز کے بعد کریں تو زیادہ بہتر ہے اس میں سورہ رحمان کی ایک آیت کریمہ ہے جس کو آپ نے محبوب کا تصور کر کے پڑھنا ہے بہتر ہے کہ محبوب کی تصویر آپ کے پاس موجود ہو تصویر نہیں ہے تو پھر آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں کل من علیہ فان کل من علیہ فان اس آیت کریمہ کو آپ نے سات سو مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر ایک ایک بار دروش شریف پڑھ لیں سات سو مرتبہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کے حضور دعا بھی کریں اور محبوب کا تصور کر کے محبوب کی طرف آپ اس کا دم بھی کریں انشاءاللہ فوری طور پر اس کا اثر بھی ملے گا اور اس آیت کریمہ کو اپنا وظیفہ بنا لیں دن میں جس وقت آپ کے لئے ممکن ہو ایک تصویر اس کی نکالتے رہیں اور ہمیشہ کے لئے اسے اپنا وظیفہ بنا لیں انشاءاللہ العزیز جس کے لئے بھی پڑھیں گے آپ کی محبت میں پاگلوں کی طرح پھرے گا آپ کی عزت و احترام کرے گا جو جائز حکم آپ کہیں گے وہ مانیں گا طاقتور عمل ہے اجازت چاہیے تو گلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو پہ رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ